جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ اللہ تیرا بھلا کرے تجھے کامیابی ملے اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا نہیں ہٹے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو دولگ سے نجات عطا فرماتا ہے چھٹکارہ نصیب فرماتا ہے خلاصی نصیب فرماتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں پر نظر خاص فرماتا ہے اس ماہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سخی کا رزق بڑھا دیتا ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ دوزق سے چھٹکارے کا ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے ہر رات میں ایک خاص تجلی فرماتا ہے اللہ تعالی ہر بندے کو کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر میرا اللہ فرماتا ہے دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بخش اس طلب کرنے والا کہ آج کی رات میں اسے بخش دوں ہے کوئی بے اولاد مجھ سے نیک نرینہ اولاد مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے صالح اولاد مانگنے والا آج کی رات میں اسے نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا کروں دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بیماری سے چھٹکارہ حاصل کرنے والا آج رات میں اسے تندرستی عطا کروں آج میں اسے صحت عطا کروں ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشی طلب کرنے والا ہے کوئی میری آغوش میں آنے والا آج رات میں اسے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لوں ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت لینے والا آج رات میں اس کی عمر میں برکت ڈال اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوں تورات انجیل زبور قرآن مجید یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائی روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتا ہے اللہ کو کہتا ہے مالک میں نے اسے کھانے سے رکا یہ رک گیا مالک میں نے اسے پینے سے رکا یہ رک گیا میرے عطب کی وجہ سے میرے احترام کی وجہ سے اس نے ڈنڈی مارنی چھوڑ دی نہ حق قتل کرنا چھوڑ دیا اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا میرے عطب اور احترام کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو عیزہ دینی چھوڑ دی تکلیف دینی چھوڑ دی کسی کو درد دینا چھوڑ دیا اڑی مار کے چلنا چھوڑ دیا فقر سے چلنا چھوڑ دیا غرور سے چلنا چھوڑ دیا غلط سننا چھوڑ دیا میری خاطر اس نے غلط بولنا چھوڑ دیا میری خاطر اس نے اپنے اندر سے حسد نکال دیا غرور اور تکبر نکال دیا اللہ حوک پر اپنے دل سے نفاق نکال دیا مالک اس نے میری خاطر سب کچھ کیا میں تجھ سے اس کی سفارش کرتا ہوں مالک تُو سے بخش دے میرا اللہ روزے کی سفارش قبول فرماتا ہے روزے کی دعا قبول فرما کر جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے روزے دارو اللہ رسول کے پیارو مبارک ہو میں نے تم سب کو بخش دیا ہے تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے روزے دار کے لیے سہری سے افتاری تک مچھلیاں بھی روزے دار کی بخش کیلئے دعائیں مانگتے رہتی ہیں مچھلیاں چنند پرند چونٹیاں بھی روزے دار کی بخش کیلئے دعائیں مانگتے رہتی ہیں روزے دار اللہ سے مانگنے کے لیے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ جنت کی تمام ہورین کو کہتا ہے چپ کرو اپنی عبادت بند کر دو عبادت چھوڑ کے میرے روزہ دار بندے کی دعا پر آمین کہو میرا روزہ دار دعا مانگ رہا ہے تم آمین کہو مجھے بتاؤ جس کی دعا پر جنت کی تمام ہو رہن آمین کہہ رہی ہوں کیا خیال ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی یہاں سے نکلتی بعد میں ہوگی قبول پہلے ہوتی ہوگی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے سے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کے تمام کنہ بخص دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر جو شخص کسی روزہ دار کو تھنڈا پانی پلاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کے وقت اسے کوئی شربت پلاتا ہے ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن حوزے کوسر کا جام پلاؤں تو جوانو روزے کے دوران کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے سے پینے سے بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خدا نہ کرے اگر تم سے روزہ ٹوٹ بھی جائے ایک شخص آیا میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آقا اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرے میرے نبی نے فرمایا میان اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے خدا نہ کرے تم سے یہ غلطی یہ گناہ ہو جائے تو ایک غلام آزاد کر دینا آقا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو فرمایا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں آقا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو میرے کریم نبی نے فرمایا پھر ساٹھ دن مسلسل روزہ رکھنا تمہارا کفارہ عدا ہو جائے ایک صحابی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا رمضان المبارک کا مہینہ ہے ایک صحابی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے کوئی ایسا عمل بتا دیں آقا جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے میرے کریم نبی نے فرمایا رمضان المبارک کی روزے رکھا کر یہ بے مثال عمل ہے یہی عمل تجھے سیدھا جنت تک لے جائے گی میرے کریم نبی نے فرمایا افطار کے وقت بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے تو جوانو آخر میں میں ایک اہم سبق دے کے اجازت چاہوں گا جوانو سہری کے وقت کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے تو دس دس کھانے پڑے ہو اور تمہارے محلے میں رہنے والے غریب شخص کو سوکھی روٹی بھی نہ ملے سہری کے لی افطاری کے وقت تمہارے سامنے بارہ بارہ کھانے لگے ہوئے ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے محلے میں رہنے والا غریب شخص سوکھی روٹی اور ٹھنڈے پانی کے لیے ترستہ رہے رمضان المبارک کو غنیمت جانو اس رمضان میں دھیروں نیکیاں خرید لو دھیروں نیکیاں حاصل کر لو محلے میں غریبوں کی مدد کرو ان لاوارس بچوں کی مدد کرو جن کا تمہارے شوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں اگر جس نے مدد کرنی بھی ہے تو وقت پر کریں یہ نہ سوچے کہ کل میں مدد کروں گا ہو سکتا ہے کل تیری زندگی میں نہ لکھی گئی ہو ہو سکتا ہے یہ نیکی تیری زندگی کی آخری نیکی ہو سکتا ہے یہ آزان تیری زندگی کی آخری آزان ہو یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو کل کا سوچنے والے آج ہی جو کرنا ہے کر لیں میرے کریم نبی نے دشمنوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے میرے نبی کے دروازے پر اگر کوئی دشمن آیا ہے دشمن کے سروں پر بھی میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے ہم نے تو اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک یہودی بچہ تھا میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا وہ خدمت کیا تھی میرے نبی جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے جب بھی اپنی نالین مبارک اتارتے جوتا مبارک اتارتے تو یہ یہودی بچہ دوڑ کر میرے نبی کے جوتے کو اتبا احتراما اٹھا کے چوم کے ایک سائٹ پر رکھ دیتا تھا پھر میرے نبی کی جوتے کی رکھوالی کیا کرتا تھا میرے نبی کے جوتے کو چومنے کے لیے نالین مبارک کو چومنے کے لیے اگر اوپر چھوٹی موٹی مٹی پڑتی نا تو یہ یہودی بچہ فوراں ہی میرے کریم نبی کے جوتے کو ساف کر لے میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کے لیے کھڑا ہے میرے کریم نبی جب بھی مسجد نبی سے باہر نکلتے تو یہ یہودی بچہ فوراں جوتا اترتا میرے نبی کے قدم مبارک پہ ڈال دیتا جوتا پہنا رہا ہے جوتا اتار رہا ہے قربان جاؤں آقا کی امن پسندی پر میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا وہ یہودی ماں کے یہودی بچے کلمہ پر لے ایک دن بھی نہیں کہا تھا میرے نبی جانتے ہیں یہ خود بھی یہودی ہے اس کی ماں بھی یہودی اس کا باپ بھی یہودی ایک دن بھی نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا غلامی کرتا رہا ہائے میں قربان جاؤں یہودی بچے تیرے مقدر پر وہ نالین جو فرشتے اٹھانے کے لیے ترستے ہیں یہودی بچے نے ایک بار نہیں ہزاروں بار اٹھائی ہیں ہزاروں بار وہ جوتا چومہ ہے ہزاروں بار وہ نالین مبارک چومی ہیں آئے روزانہ آنے والا روزانہ نظر آنے والا روزانہ خدمت کرنے والا بچہ ایک دن نظر نہ آیا ایک دن گزرا دو دن تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا صحابہ وہ بچہ جو میری غلامی کرنے کے لیے آتا تھا جو میری نوکری کے لیے آتا تھا مجھے جوتا پہنا رہا ہے جوتا اتار رہا ہے میرا جوتا صاف کر رہا ہے روزانہ نظر آنے والا بچہ تین دن ہو گئے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا کسی نے کہا آقا وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ پھر چلتے ہیں اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں کسی نے کہا آقا وہ یہودی ہے وہ یہودی ماں کا بچہ یہودی باپ کا بچہ آپ اس کے گھر اس کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی وہ مسئلہ الگ ہے یہ دیکھ کہ وہ نوکر کس کا ہے یہ دیکھ وہ غلام کس کا ہے میرے نبی اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے دیکھا آدھی روح اندر رہے آدھی روح باہر ہے زندگی موت سے جنگ لڑ رہا ہے میرے کریم نبی نے جب اس کی حالت دیکھی میرے نبی نے فرمایا وہ بچے ساری زندگی تُو میری غلامی کرتا رہا ساری زندگی تُو میری نوکری کرتا رہا ساری زندگی میرے جوتے پالش کرتا رہا ساری زندگی مجھے جوتا پہناتا رہا اتارتا رہا ساری زندگی تُو نے میرا دیدار کیا آہ میں تمہیں ایک ایسا توفہ دینے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لینا مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا اور بچے اب پر لے اب میں تجھے نوازنے آیا ہوں تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دینے آیا ہوں پر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کا باپ بھی یہودی تھا باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا نہیں بچے یہاں نا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں اوہ بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے بچے پر لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آج مر رہا ہے آج کے دن تیری نوکری ختم آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں گا آج سے تیری نوکری ختم ہے بچے نے کلمہ پڑھا روح پرواز ہو گئی اللہ کو جا ملا باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا دی میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہم نے اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا جوانو نفرتیں نہ پھیلاؤ محبت پھیلاؤ محبت پھیلاؤ پیار کرو نبی کی امت سے محبت کرو نبی کی امت سے شفقت کرو نبی کی امت پہ احساس کرو نبی کی امت پہ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب آقا کو کتنے اچھے لگیں گے میرے نبی نے فرمایا صحابہ رمضان کے مہینے کی کیا ہی بات ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے جان بوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس ایک روزے کی قضا میں نفلی روزے رکھتا رہا فرمائے یہ سارے روزے اس ایک قضا ہونے والے روزے کی برکتوں کی کمی پوری نہیں کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے تین فیصلے سادر فرماتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تین بابرکت فیصلے کون کون سے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے آسمانوں کے تمام دروازے کھول دینے کا مطلب یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف آسمانوں کے تمام دروازے کھولنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول کر اس ماہ میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے فرمایا دوسرا فیصلہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے دوزخ کے تمام دروازے بند کر کے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے ہم نے تو دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں اب بھی اگر تو جنتی نہ بن سکا اب بھی اگر تو جنت حاصل نہیں کر سکا پھر یہ تیری اپنی ہی بدقسمتی ہے پھر یہ ترہ اپنا ہی نصیب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھول کر جہنم کے تمام دروازے بند کر کے ہمیں ایک ماحول عطا کرتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول کر جہنم کے تمام دروازے بند کر کے دوزخ کے تمام دروازے بند کر کے ہمیں ایک ماحول عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ماحول میں رہ کر جہنمی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ بابرکت مہینہ اس مہینے میں دیکھ ہم نے جنت کے تمام دروازے تیرے لیے کھول دی جہنم کے تمام دروازے بند کر دی اب بھی اگر تم جنتی نہ بن سکا پھر تیرا اپنا ہی مقدر تیری اپنی ہی بدقسمتی میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا روزہ رکھتا تھا لیکن جھوٹ بلنا نہیں چھوڑتا تھا روزہ رکھ کے بھی اس نے جنت حاصل نہیں کی بدقسمت ہے وہ شخص روزہ رکھتا تھا لیکن جھوٹ بلنا نہیں چھوڑا روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا تھا روزہ رکھ کے دوسروں پر ظلم کہتا تھا جس طرح اس کے ہاتھ پہلے تھے آج بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے جس طرح اس کے ہاتھ ڈنڈی مار رہے تھے اور آج روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ ڈنڈی مارنے کو نہیں رکی جس طرح پہلے جھوٹ بولتا تھا آج روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہی جھوٹ ہی بول رہا ہے جس طرح پہلے ڈنڈی مارتا تھا مجلوم پر ظلم کرتا تھا ان ہاتھوں سے دوسروں کو عیزہ دیتا تھا ان ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا ان ہاتھوں سے دوسروں کو درد دیتا تھا آج روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا وہی حال ہے جو پہلے تھا میرے قریم نبی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اور میں ایسے شخص ویسے تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں پیٹ خالی ہے پیٹ کو دھوک سے مارتا ہے پیاس سے مارتا ہے کہتا ہے میں روزے میں ہوں لیکن فرمایا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں کوئی عزت نہیں ایسا شخص روزہ رکھے نہ رکھے کام ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے بات ایک ہی ہے جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑ جس نے روزہ رکھ کے بھی ڈنڈی مارنی نہیں چھوڑ پھر وہ روزہ نہ ہی رکھے تو بہتر ہے پیاسہ کیوں مر رہا ہے وہ بھوکہ کیوں مر رہا ہے فرمایا حضرت علی جی المرتضی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم نے فرمایا تیسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ تمام شیعاتین کو زنجیروں سے چکڑا کے بند کر دیتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے لانت ہو شیطان پر اس نے مجھے بیکا دی ایسا نا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہی کہتا ہے جب برائی کرتا ہے برائی کرنے کے فوراں بات کہتا ہے لانت ہو شیطان پر اس نے مجھے بیکا دیا فرمایا لوگو رمضان کے مہینے کی برکتوں کے صدقے ہم نے تو تمام شیعاتین کو پکڑ کر زنجیروں سے بند کر دیا ہے چکڑا دیا ہے اب تم یہ کیوں کہتے ہو لانت ہو شیطان پر اس نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا لانت ہو شیطان پر اس نے ہمیں کیوں جھوٹ بولنے دیا کیوں گناہ کرنے دیا تمام شیعاتین تو اس وقت جھکڑے ہوئے تم لانت کس کو دے رہے اللہ اکبر فرمایا یہ جو شیطان میرے بندے کو بہکاتے ہیں روزہ نہیں رکھنے دیتے نماز نہیں پڑھنے دیتے رمضان اللہ مبارک کی برکتوں کے صدقے ہم نے تمام شیعاتین کو پکڑ کر زنجیروں سے جھکڑا دیا تاکہ یہ میرے بندے کو بہکا نہ سکے میرا بندہ روزہ رکھ کے میرا محبوب بندہ بن جائے بہر کے تمام شیعاتین تو جھکڑا دیے گئے ہیں میرا جو تمہیں بہکانے والے تھے وہ تو پنجنوں میں بند کر دیے گئے جھکڑا دیے گئے اب رہ گیا اندر والا شیطان بہر کے تمام شیعاتین جو ہے نا وہ بند کر دیے گئے ہیں جھکڑا دیے گئے ہیں اب رہ گیا اندر والا یہ جو نفس ہے اقبال نے کیا خوب لکھا تھا میرا تیرے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا اس شیطان کو مار دے نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا فرمایا اس شیطان کو گریفتار کر لو نہیں تو یہ تم ہی گریفتار کر لے اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا ارے شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچھی ہیں رب سے جاہتیں ایمان مر گیا حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال پیتا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا اب انسان کو بہکانے والے جو تمام شیاطین ہیں وہ چکڑا دیے گئے اب رہ گیا انسان کے اندر کا یہ جو نفس ہے اب اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں روزہ عطا کر دی اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کر دی روزہ عطا کر دی دن کو روزہ رکھیں رات کو قیام کریں اور قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا دن کو روزہ رکھنا رات کو قیام کرنا پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا مطلب قرآن مجید کی تلاوت سننا یہ وہ تین کام ہیں جو انسان کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں تو جوانو آخر میں میں یہی سبق یہی میسیج دینا جاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ تو صبح و صویرے سہری کر کے ساتھ ساتھ کھانے کھا کے سو جائیں آپ کا غریب ہمسایہ اس کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہ ملے کہیں ایسا نہ ہو افتاری کے وقت آپ کے سامنے بارہ بارہ کھانے تیار پڑے ہوں اور وہ بھوکا اپنے محلے میں رہنے والا بھوکا غریب ہمسایہ وہ سوکھی روٹی کے لیے ٹھنڈے پانے کے لیے ترستہ رہے جوانو اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے نہ میاں نہ اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا انسان انسان نہیں ہوتا عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیباروں پر بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی رمضان المبارک کا مہینہ تھا حضرت سیدنا علیہ المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے اللہ کے بندوں کو درس دے رہے تھے آپ نے فرمایا لوگو جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اپنے اندر یہ تین غلطیاں ختم کر دینا فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اپنے اندر کی یہ تین غلطیاں بلکل ختم کر دینا اگر نہیں کروگے تو یاد رکھنا اللہ کے نزدیک تمہارے روزے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کوئی قدر نہیں ہوگی پوچھا گیا حضرت وہ تین غلطیاں کون کون سی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں اپنے ماں باپ کو دکھ دے کے روزہ نہ رکھنا پہلی غلطی اپنے ماں باپ کو عیزہ دے کے دکھ دے کے تکلیف دے کے غم دے کے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکال کے روزہ نہ رکھنا نہیں نہیں میاں روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اپنے والدین سے غلطیوں کی معافی مانگ لینا تاکہ ان کا دل تمہاری وجہ سے دکھا بھی ہو تو پاک و صاف ہو جائے اور ان کی دعائیں تمہاری زندگی میں شامل ہو کے تمہیں اللہ کے قریب کریں کہیں ایسا نہ ہو باپ وہاں روتا رہے تم روزے میں ہو باپ رو رہا ہے ماں رو رہی ہے تم روزے میں ہو باپ دکھی ہے ماں دکھی ہے بیٹا روزے میں ہے بیٹے کو کوئی فکر نہیں باپ بکا ہے ماں بکی ہے بیٹا روزے میں ہے بیٹے کو کوئی فکر نہیں ایسا روزہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو تمہارے موں پہ نہ مار دیا جائے روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اپنے والدین سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لینا ماں باپ کو دکھ دے کے درد دے کے غم دے کے روزہ نہ رکھنا فرمایا دوسری غلطی روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اگر تم جوٹ بولتے ہو تو یہ عادت ختم کر لینا اگر تم باتوں باتوں پہ جوٹ بولتے ہو تو روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کر لینا مالک میرا آپ سے وعدہ ہے آج کے بعد میں کوئی بھی جوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ جوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت برس دی یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ روزے میں بھی ہو اور لانت بھی برسے یہ اللہ کو منظور نہیں ایسا روزہ اللہ کو قبول نہیں جوٹ بولنا ایک خطرناک بیماری ہے جوانو انسان کے مسلسل جوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک جوٹا لکھ دیا جاتا ہے کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرے گا کہ تھانے میں اگر مجرم کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تھانے میں مجرم کی فہرست میں اگر ہمارا نام درج کر دیا جائے ایسا ہو بھی جائے تو کیا خیال دن کا سکون رہے گا کیا خیال رات کو نید آئے گی ہرگز نہیں آئے گی امیہ غور تو کرو تھانے میں مجرم کی فہرست میں نام لکھنا کسی کو گوارہ نہیں تھانے میں مجرم کی فہرست میں نام دیکھنا کسی کو گوارہ نہیں تو اللہ کے نزدیک جوٹوں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا مومن کیسے گوارہ کر سکتا ہے اللہ والا کیسے گوارہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں برداش کر سکتا آج تو جوٹ بولنا اتنا عام اور آسان ہو گیا ہے کہ جوٹ بولنے والے لوگوں نے جوٹ بولنے کو برائی ہی نہ سمجھا گناہ ہی نہیں سمجھتے کہتے ہیں یہ تو گناہ ہی نہیں کہتے ہیں یہ تو برائی ہی نہیں ایسے ہی باتوں باتوں پر جوٹ بولا جا رہا ہے جوانو یاد رکھنا اگر تم روزہ بھی رکھو ساتھ میں جوٹ بھی بولو میرے قریم نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا پیٹ کو خالی رکھا پیاسا رکھا بھوکا رکھا اگر کوئی پوچھ لے میاں روزہ ہے کہا جی روزہ ہے لیکن جوٹ کا دامن نہیں چھوڑا فرمایا کی مت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی عزت نہیں خدارہ روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اگر تم جوٹ بولتے ہو تم میں جوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ ختم کر لے پوچھا گیا حضرت تیسری غلطی کونسی ہے فرمایا حضرت علی نے میاں روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اگر تم غصے جیسی بیماری کی دل تل میں پھسے ہوئے ہو اگر تم اپنی فیملی میں غصہ کرتے ہو بیوی کے آگے باتوں باتوں پہ غصہ کرتے ہو بچوں کے آگے باتوں باتوں پہ غصہ کرتے ہو فرمایا روزہ رکھنے سے پہلے پہلے غصہ ختم کر لینا کیونکہ غصہ حرام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حرام بکھائے اور روزہ بھی رکھے یہ اللہ کو قبول نہیں یہ اللہ کو منظور نہیں کہ بندہ روزہ بھی رکھے ساتھ میں حرام بکھائے اور غصہ جو ہے یہ اس سلکتے ہوئی تیلی کی ماند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راہ ہو جاتی خدارہ جوانو حضرت مولا علی کے اس قول کو یاد رکھنا روزہ رکھنے سے پہلے پہلے اگر کوئی غصے جیسی بیماری کی دلدل میں پھسا ہوا ہے تو نکل جائے پکی توبہ کر لے غصہ نہ کرنا پیار سے بات کرنا گھر وانوں سے محبت سے بات کرنا گھر وانوں سے تاکہ کوئی تجھے دیکھے تو کہے کہ جس طرح یہ اندر سے روزے میں ہے اسی طرح باہر سے بھی روزے میں انسان کو خالص سطن روزہ رکھنا چاہیے خالص روزہ رکھنا چاہیے خالص روزہ رکھنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو روزہ ہونا چاہیے دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچیں گے کانوں کا روزہ غلط نہیں سنیں گے گندے کلمات نہیں سنیں گے گندی فلمیں نہیں سنیں گے گندے گانے نہیں سنیں گے گندی باتیں نہیں سنیں گے فرمایا زبان کا روزہ غلط نہیں بولیں گے جوٹ نہیں بولیں گے چغلے نہیں کریں گے غیبت نہیں کریں گے گندی باتیں نہیں کریں گے فرمایا سینے کا روزہ یہاں حسد نہیں رکھیں گے کسی مسلمان بھائی کے لیے یہاں منافقت نہیں رکھیں گے بغاوت نہیں رکھیں گے دل کا روزہ نفاق نہیں رکھیں گے نفاق نکال دیں گے دل پاک کو صاف کر دیں گے ہاتھوں کا روزہ کسی کو عیزہ نہیں دیں گے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے ان ہاتھوں سے کسی کو تھپن نہیں ماریں گے ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے دکھ نہیں دیں گے ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے ہائے ظلم ایک ایسی گندی بیماری اور بدترین گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے ظلم کرنا کسی کے اوپ ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بابا جی میرے لئے بہترین عبادت کون سی ہے میں نماز پڑھوں نماز بہترین عبادت ہے میرے لئے روزہ بہترین عبادت ہے حج بہترین عبادت ہے یا زکاة دینا بہترین عبادت ہے مجھے بتایا جائے میرے لئے بہترین عبادت کون سی ہے اس بزرگ اللہ والے نے فرمایا بادشاہ دوپہر کا سونا تیرے لئے بہترین عبادت ہے دوپہر کا سونا تیرے لئے بہترین عبادت ہے تاکہ کچھ دیر لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں کچھ دیر لوگ تیرے ظلم سے محفوظ رہیں فرمایا ان ہاتھوں سے کسی کو عیزہ نہ دینا ان ہاتھوں سے کسی کو ڈکھ نہ دینا ہاتھوں کا روزہ کسی کو تھپن نہیں مارنا کسی کو دکھ نہیں دینا پاؤں کا روزہ ہیڑی مار کے نہیں چلنا پاؤں کا روزہ فخر سے نہیں چلنا غرور سے نہیں چلنا تکبر سے نہیں چلنا آنکھوں کا روزہ بے ہایہ ہی نہیں دیکھنی گند مناظر نہیں دیکھنی فرمایا میرے کریم نبی نے ایسا روزہ ایسا خالص روزہ جس مرد جس عورت نے رکھا میرا اللہ اسے مبارک دیتا ہے مبارک ہو تم نے مجھے پا لیا ہے مبارک ہو تم نے مجھے حاصل کر لی جنہوں نے ایسا خالص روزہ رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو روزہ تھا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا صحابہ تم ہی پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو دولت نہ ہو ہم اسے مفلس کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھ کے نیکیاں حاصل کرے گا جو دنیا میں نمازیں پڑھ کے نیکیاں حاصل کرے گا جو دنیا میں حج کر کے نیکیاں حاصل کرے گا زکاة دے کے نیکیاں حاصل کرے گا غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں حاصل کرے گا لیکن اس نے چغلی کی ہوگی کسی کے حق میں اس نے غیبت کی ہوگی اس نے چغلی کی ہوگی اس نے ڈنڈی ماری ہوگی ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا کسی کو دکھ دیا ہوگا کسی کو درد دیا ہوگا کسی کو غم دیا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو ڈنڈی ماری ہوگی ناب طول میں کمی کی ہوگی فرمایا اتنی نیکیاں لے کر آنے والا شخص اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گے ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گے جن لوگوں کی یہ غیبت کرترا چغلی کرتا رہا حق مرتا رہا ظلم کرتا رہا ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا جب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا تو میرا اللہ فرمایے گا جہنم کے دروازے کھولو اس نیک و کار بھرپور نیکیاں لے کے آنے والے شخص کو جہنم میں ڈال دو فرمایے میری امت کا وہ مفلس ترین شخص ہوگی فرمایے غیبت نہ کرنا چغلی نہ کر جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں روزہ رکھ لو ماہ رمضان تمہاری ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری رمضان دوسرا رمضان نہ آئے اللہ اکبر یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لو جوانو آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی کس سائٹ پہ چل پڑی جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو موں بھی دکھ لنا ہے ایک فقیر تھا اللہ والا تھا درویش تھا مست ملنگ بابا تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا چیخ رہا تھا کسی نے دیکھا پوچھا بابا جی کیا ہوا کسی نے مارا ہے کسی نے پیٹا ہے کسی نے دکھ دیا ہے کسی نے درد دیا ہے کسی نے غم دیا ہے بھوک لگی ہے کسی نے روٹی نہیں دی پیاس لگی کسی نے پانی نہیں دیا کہا نہیں بیٹے یہ میرے مسئلے نہیں کہا بابا پھر کیوں رو رہا ہے کہا بیٹے آج ویسے میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا بابا جی پھر کیا ہوا کہا میاں اللہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مانتے میرا اللہ تو کہتا ہے لے آئینی میری چوکھٹ پر لے آئینی میری دہلیس پر ایک آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا یہاں سے ایک آنسو نکلے گا بعد میں خاشیتِ الہی میں شرمندگی کی وجہ سے یہاں سے ایک آنسو نکلے گا بعد میں سارے گناہ بخش دوں گا ان کو بول ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر دو دیکھیں دنیا والوں کو بول ایک بار میری دہلیس پر آ کر دو دیکھیں اے بخشش کی حد نہ کر دو مجرب العالمین بھی نہ گین بخشش کی انتہا نہ کر دو مجرب العالمین بھی نہ گین کہتا ہے دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا اس نے دیکھا پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے اور کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے آج کیا بنا کہا بیٹھا آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے کہا آج میرے دل نے چاہ کے کیوں نہ میں قبرستان والوں کی رب سے سلک رہا ہوں کہا بابا پھر کیا بنا کہا بیٹھے نہ پوچھ یہ تو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں مالک ہمیں ماف کر دے ہمیں بخش دے لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں تمہاری بخشش کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے وہ بند کر دیا گیا جوانو ہماری بخشش کا دروازہ کھلا ہے بند نہیں ہوا جب آنکھیں بند ہوں گی تو بخشش کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے غنیمت ہے انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں توبہ کر کے اللہ سے سلح کر لو اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں پر بٹھا لو میرے قریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جا جوانو آونا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ آونا تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے دن کو روزہ رکھو رات کو قیام کیا کرو اللہ اکبر فرمایا دن کو روزہ رکھنا رات کو قیام کرنا اور قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہیں انسان کے اندر یہ جو نفس ہے نا انسان کے نفس کی اصلاح کرتی میرے قریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا گو حضرت داتا علیہ حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا گو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانہ بھی چھوڑ گئی فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو دلاوت قرآن کر لیا گا میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو دلاوت قرآن کر لیا گا اگر دل گندے ہو جائے تو سماعت قرآن کر لیا گا اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرآن کر لیا گا میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برطنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا دل کیسے صاف کریں فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جائے ایک شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا مسکرا رہا تھا اہاں سے رہا تھا ماہ رمضان کا مہینہ تھا روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا تھا اہاں سے رہا تھا مسکرا رہا تھا ادھر سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس شخص کو جب عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے مسکراتا دیکھا ہنستا دیکھا گپے شپے مارتا دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں سے اٹھایا ایک سائٹ پہ لے گئے ایک سائٹ پہ جا کے آپ نے فرمایا میاں میں نے اپنے بابا سے سنا میں نے اپنے بابا حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات اُبھرنا شروع ہو جاتی ہیں عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے خوب گپے شپے مارنے سے ہسنے سے مسکرانے سے دل بہلانے سے نفسانی خواہشات اُبھرتی ہیں جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات اُبھرتی ہیں تو پھر انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے میاں ماہِ رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت ہے روزے کی حالت میں بیٹھ کے عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں روزے کے ساتھ ساتھ انسان کے روزے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے تم مسکر آ رہا ہے خوب گپے لگا رہا ہے تجھے پتہ نہیں زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے تجھے پتہ نہیں آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے ہاتھوں کا بھی روزہ دل کا بھی روزہ سینے کا بھی روزہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے میاں عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جتنی جتنی نفسانی خواہشات وہ بھرتی جائیں گی روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا ادھر سے نفسانی خواہشات بھرتی جائے گی روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا روزے کا ثواب یہاں تک کہ زیرو بٹا زیرو آرڈ رہے گا جب زیرو بٹا زیرو آپ پہنچے گا تو اس روزے کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں کوئی قدر نہیں اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا فرمایا جو شخص اپنے بیٹ کو بھوکا رکھتا ہے پیاسا رکھتا ہے کھاتا نہیں پیتا نہیں پوچھا جائے کیوں کہتا ہے روزے سے ہوں لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا غیبت کرنا نہیں چھوڑتا عورتوں کی صحبت میں بیٹ کے خوب گپے مارتا ہے عورتوں کی صحبت میں بیٹ کے اپنا دل پہلاتا ہے عورتوں کی صحبت میں بیٹ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اللہ اکبر یہاں تک کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات اُبھر آتی ہیں فرمایا میرے نبی نے اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی ایسے شخص کے رکھے روزے کی کوئی قدروں کی عمد نہیں ہوتی کوئی عزت نہیں ہوتی فرمایا میاں میں تمہیں تین نصیحتیں دیکھے جاتا ہوں اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر امام باکر کے بیٹے امام جعفر کی ان تین نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا فرمایا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا دوسری نصیحت فرمایا امیروں کی مجلس میں نہ بیٹھنا امیروں کی محفل میں نہ بیٹھنا پوچھا گئے حضرت کیوں فرمایا امیروں کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حکیر لگنے لگ جاتی امیروں کی محفل میں بیٹھنے سے امیروں کی مجلس میں امیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حکیر لگنے لگ جاتی فرمایا جب انسان کو اپنی نعمتیں حکیر لگتی ہیں تو پھر انسان اللہ کی دی گئی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتا جب انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتا تو پھر یوں سمجھے انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی ناکامی لکھ رہا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ تیسری نصیحت فرمایا کبھی بھول کر بھی جاہل سے بحث نہ کرنا کبھی بھول کر بھی جاہل کی مجلس میں نہ بیٹھنا جاہل سے سوال و جواب نہ کرنا جاہل کی صحبت میں نہ بیٹھنا کبھی بھول کر بھی جاہل سے بحث نہ کرنا کیونکہ جاہل کے سوال کا جو بہترین جوابیں وہ ہے خموشی خموشی اختیار کر لے چپ کرنا فرمایا خاموشی اختیار کیا کرو کیونکہ انسان کو جو مقام خاموشی سے ملتا ہے چپ رہنے سے ملتا ہے وہ کسی بھی عمل سے نہیں ملتا فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے اور تمہاری زندگی پرسکون گزرے کامیابی تمہارے قدم چومے خوشحالی تمہارے ساتھ رہے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اس دور میں تو ویسے ہی چپ رہنے والی جو عبادت ہے وہ اچھی ہے اس دور میں چپ رہنے والی خاموشی والی جو عبادت ہے نا کہ ہر وقت خاموشی رہنا اچھی عبادت ہے کیونکہ اس لئے کہ اس دور میں رہنے والے کافی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے الفاظوں کا مطلب بھی غلط سمجھ رکھا ہے تو جوانو رمضان المبارک کا مہنہ ہے رمضان کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو ان لمحات کو ان دنوں کو ان وقتوں کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان وہ کام کرو جو اللہ کو بھی پسند اس کے رسول کو بھی پسند اب اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا نیک بندہ بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے پتہ کیا کرتا ہے اسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے میں قربان جاؤں میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ کی کوہان میں چھوڑی اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان کو پہنچتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو سہری کے وقت افتاری کے وقت اپنے دسترخواں پہ امیروں کی جگہ غریبوں کو بٹھاتے ہیں امیروں کو بلانے کی جگہ مسکینوں کو بلاتے ہیں غریبوں کو بلا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں تھنڈا پانی پلاتے ہیں ان لوگ کے بارے میں میرے قریم نبی نے فرمایا اونٹ کی قوان میں چھوڑی اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلد رزق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں میرے قریم نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا نیک اور اچھا انسان ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیں میرے قریم نبی سے پوچھا گیا آقا اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں آقا اگر ہمارے دل خدا نہ کرے پتھر بن جائیں سخت بن جائیں تو ان دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں میرے قریم نبی نے فرمایا صحابہ جب تمہارا دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا وہ ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے پوچھا گیا حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے حضرت علی نے فرمایا فقط پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے پیٹ کو پیاسا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ خود کو متقی پرہیزگار پانچوں وقت کا نمازی اور گناہوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے انسان روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے تو دور ہو جاتا ہے مگر ان ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے ان کانوں سے گندے کلمات سنتا ہے اس زبان سے گندے کلمات بولتا ہے چولی کرتا ہے غیبت کرتا ہے دل کے اندر حسد رکھتا ہے نفاق رکھتا ہے ایڑی مار کے چلتا ہے فخر سے چلتا ہے تکبر سے چلتا ہے مظلوم پر ظلم کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے کسی کا حق مارتا ہے فرمایا ایسا شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتا فرمایا ایسے شخص کو روزے کا ثواب نہیں دیا جاتا جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے چوٹ بھی پھلتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے گندے گانے بھی سنتا ہے آنکھوں سے گندے مناظر بھی دیکھتا ہے فرمایا لوگو اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو شخص اس طرح کو روزہ رکھتا ہے فرمایا لوگو روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے روزہ رکھو تو اس طرح کا رکھو کہ تمہارے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو ہاتھوں کے روزہ ہونے کا مطلب کسی کوئی قیزہ نہیں دیں گے تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہو گندے کلمات نہیں سنیں گے زبان کو بھی روزہ ہو گندے کلمات بولیں گے نہیں غیبت نہیں کریں گے چگلی نہیں کریں گے اللہ اکبر آنکھوں کا روزہ گندے مناظر نہیں دیکھیں گے پاؤں کا روزہ ایڑی مار کے نہیں چلیں گے تکبر سے نہیں چلیں گے فرمایا ایسا روزہ دار روزہ افتار بعد میں کرتا ہے اللہ کا محبوب پہلے بن جاتا ہے اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے جو شخص اس طرح کا روزہ رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ رکھتا ہے فرمایا ایسا شخص روزہ افتار بعد میں کرتا ہے اللہ کا محبوب بندہ پہلے بن جاتا ہے اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے جوانو او رمضان کا عدب کریں رمضان کا احترام کریں رمضان جو چاہتا ہے رمضان کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کریں رمضان کی رضا پر رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کریں اپنی رضا قربان کریں پھر جا کے رمضان اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرائے گا ضرور سفارش کرائے گا تب سفارش کرائے گا جب تم رمضان کی رضا پر اپنی رضا قربان کرو رمضان کی چاہت پر رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی اور چاہت قربان کرو گے تب یہ رمضان جا کر اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرائے گا جوانو پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ کے اور میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا کامیابی کی راہ بتائی اللہ کا راستہ دکھایا اسی مقصد اور جد و جہد پر اپنے سب کچھ قربان کر دیا اسی مشن پر اپنے سب کچھ قربان کر دیا اب میرے کریم آقا کے بعد آج ہمارے لئے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہ کام کر کے دکھائے جو کام رسول اللہ نے کی کون سے کام کی بھوکوں کو روٹی کھلائے پیاسوں کو پانی پلائے غریبوں کی مدد کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی اللہ اکبر اپنے دروازے پر اپنا آیا اپنوں کے سروں پر شفقت برہاتھ رکھا اگر کوئی دشمن آیا ہے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا بھوکے کو روٹی کھلانا پیاسے کو پانی پلانا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اپنی زندگی کا اصلی مقصد سمجھا میرے کریم نبی نے حضرت مولانا روم کے پاس آپ کا ایک مرید آیا حضرت مولانا روم نے اپنے مرید سے پوچھا کیسی گزر رہی کہا حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو سبر کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی یہ تو میری گلی میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں کتوں کو بھی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو سبر کرتے ہیں تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر تو نہ آیا نا مرید بولا حضرت پھر آپ کی کیسی گزر رہی ہے آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو کبھی نہ شکری نہیں کی کبلا بھوکے کو روٹی کھلانا پیاسے کو پانی پلانا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا کسی کی بیٹی کو جہیز کے بغیر قبول کرنا کسی بیمار سے اس کا حال چال پچھنا اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا اس کی مدد کر دینا اسے حوصلہ دینا یہ ہیں تو بڑے سستے کام یہ ہیں تو بڑے سستے عمل مگر میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ عمل اپنانے والا شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ کا ولی بندہ بن جاتا ہے ان کاموں سے عرش والا اور مدینے والا بڑا ہی خوش ہوتا ہے قیامت کے دن میرا اللہ اپنے بندوں سے کہے گا میرے بندوں میں بھوکا تھا مجھے روٹی کی ضرورت تھی تم نے مجھے روٹی کیوں نہ دی میں پیاسا تھا مجھے پانی کی ضرورت تھی تم نے مجھے پانی کیوں نہ دیا میں بیمار تھا تم میرا حال پچھنے کو کیوں نہ آئے بندے کہیں گے مالک تو تو ہر اپ سے پاک ہے تو تو بیماری سے پاک تو تو کھانے سے پاک تو تو پینے سے پاک پھر یہ بھوک کیسی پھر یہ پیاس کیسی پھر یہ بیماری کیسی میرا اللہ فرمائے گا اوہ میرے بندوں تمہارے دروازے پر وہ غریب ضرورت مند آیا تھا بھوکا آیا تھا روٹی مانگنے کے لئے کاس کہ تم اسے ایک روٹی دے دیتے کاس کہ تم ہی اس کی بھوک پر رحم آ جاتا اور تم اس کو میرا بندہ سمجھ کے ایک روٹی دے دیتے آج اس کا عجر میں ہی تم کو عطا کرتا فرمائے اوہ میرے بندوں تمہارے دروازے پر فلان پیاسا شخص آیا تھا پانی مانگنے کے لئے تم نے اسے پانی کیوں نہ دیا اگر اس کو میرا بندہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے آج اس کی جزا تم لوگ مجھ سے ہی لیتے اوہ نہ دانو تمہارے محلے میں میرا وہ بندہ بیمار پڑا تھا اس کا حال پچھنے کے لئے تم کیوں نہیں گئے تھے کاس کہ تم لوگ میرے اس بندے کا حال پچھنے چلے جاتے اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے اس کو حوصلہ دیتے آج اس کا عجر تم لوگ مجھ سے ہی لیتے جوانو میرے نبی کی شان دیکھئے اپنا تو رہا اپنا اگر دروازے پر دشمن بھی چل کر آیا ہے تو میرے کریم نبی نے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس رخصت کیا ہے آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ایک یہودیہ عورت تھی اس کا ایک بچہ تھا گھر میں دو لوگ رہتے ہیں ایک یہودیہ ماں رہتی ہے ایک یہودی بچہ رہتا ہے امیری کا جنازہ نکل گیا غربت اروج پر آ گئے صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا یہ بچہ گیا چاچو جی کی چوکھٹ پر دروازہ کھٹ گیا چاچو جی پہن نکلے ہاں کیا لینا ہے بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے اب تو جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے خدارہ تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانے لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاحل دھام سکو آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے کیوں رو رہا ہے بچے نے کہا نہ پوچھ میاں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کو لباس کی اشہد ضرورت ہے چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے بہر نکال دیا بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پنی اس شخص نے کہا بچے رو مت چاچو جی نے اگر لباس نہیں دیا تو کیا ہوا آب میں تجھے ایک ایسا در نہ بتا ہوں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے بیٹے اگر تُو نے ماں کے لئے لباس لینا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا چلا جا محمد کی چوکھٹ پر میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اور سن لیں وہ ہے مسلمانوں کا نبی یہ بچہ گیا اپنی یہودیاں ماں کے پاس کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا روتا ہوا واپس کی طرف آئی رہا تھا راستے میں سے ایک شخص مل گئی اس نے کہا اگر ماں کے لئے لباس لینا ہے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا چلا جا محمد کی چوکھٹ پر جہاں دشمن بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ماں نے کہا نہیں 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 بیٹے اس کے دروازے پہ نہ جانا میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کو جو بھی ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے وہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو اس کی نظر تم پر پڑے اور تو اسی کا بھی نہ ہو جائے بچے نے کہا نہیں ماں میں مذہب کا پکہ ہی رہوں گا جاتا ہوں چادر لینے چادر دے گا تو دے دے گا لباس دے گا تو دے دے گا نہیں تو اسے پہلے بتا دوں گا میں ترے کلیمت نہیں پڑھوں گا یہ بچہ گیا اس نے سہن حرم پر قدم رکھا کیا دیکھتا ہے میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے پیٹھے ہوئے میرے نبی نے جب اس بچے کو دیکھا بچے کا دل رو رہا تھا میرے نبی نے فرمایا بچے تو کیوں رو رہا ہے اور تجھے کسی نے مارا ہے بھوک لگی ہے روٹی دوں پیاس لگی ہے پانی دوں کہا پہلے بتا دوں میں ترے کلیمت نہیں پڑھوں گا میری ماں نے مجھے روکا ہے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا میرے نبی مسکر آئے میرے نبی نے فرمایا اچھا نا پڑھنا کلمہ یہ بتا کہ تو کیسے آیا کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کو لباس کی اشہد ضرورت ہے اگر تیرے پاس کوئی چادر ہو کوئی پرانا لباس ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش دھام سمائے میرے کریم نبی نے جب سنا اس کی یہودیہ ماں بے لباس بیٹھی ہے اس کو لباس کی اشہد ضرورت ہے تو میرے کریم نبی نے اسے یہ نہیں کہا اے دفع ہو جا میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لئے نامیانا میرے نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے اس کو لباس کی اشہد ضرورت ہے تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری بچے کے ہاتھ میں دے دی بچہ دوڑتا ہوا گیا گھر میں ماں لیٹی ہوئی تھی بچے نے جاتے ہی وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر آئی ماں کے دل کی دنیا بدل گئی ماں نے کہا اوہ بچے کہیں مذہب تو نہیں دے کے آ گیا اوہ کہیں دین تو نہیں دے کے آ گیا کہا نہیں ماں نفع کا سودہ کر کے آیا ہوں مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں دین بھی بچا کے آیا ہوں چادر بھی لے کے آیا ہوں ماں نے کہا اوہ بچے اوہ میرے لخت جگر میرے نور نزل تو سگے چچا جی گھر گیا تھا لباس لینے اس نے تجھے دھکے دے کر حویری سے بہر نکال دیا کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی تیری ماں کا جسم ڈھاپنے کے لیے تجھے چادر دے دی بیٹے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے اس کا دین بھی سچا اس کا خدا بھی سچا بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال لگتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال لگتا ہوتا ہے